قربانی طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ قربانی کرتے ہیں لوگوں میں معروف ہوتا ہے کہ یہ قربانی ہر سال کرتا ہے اب یہ نیت کرتا ہے کہ اس سال نہیں کروں گا تو لوگ پتہ نہیں کیا بولیں گے تانوں تشنی کریں گے ہاتھ تنگے بہت زیادہ قربانی واجب بھی نہیں ہے لیکن اب وہ کرتا یہی ہے کہ وہ قرضہ لے گا وہ قرضہ لے کر پھر وہ قربانی کرے گا تو اب یہاں پر بعض صورتیں جو مضموم بن جاتی ہیں ناپسندیدہ بن جاتی ہیں کہ مقصد یہ لوگوں کو دکھانا بن جاتا ہے اور یہ یاد رہے کہ دیکھیں جس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے مثال کے طور پر تو اب ایک عادت ہوتی ہے کہ اچھا جانور بڑا جانور لے کر آئیں گے یا بکرہ لیں گے ایک بندے کے اوپر ایک واجب ہے تو وہ بکرہ لے کر آتا ہے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ واقعی اس کی استطاعت اتنی ہے کہ وہ پورا جانور کر سکتا ہے لیکن بعض اوقات بندے کا ہاتھ تنگ ہوتا ہے قربانی لازم ہوتی ہے اس کے اوپر یعنی ایک ہی بندے کے اوپر لازم ہوتی ہے اب اس کے لئے آسانی ہوتی ہے کہ بعض مقامات پر حصوالی قربانی ہوتی ہے تو وہ اس میں آسانی کے ساتھ حصہ لے سکتا ہے لیکن اب یہ کہتا ہے کہ اگر نہیں کروں گا تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ میری قربانی اس دفعہ میں نے قربانی کی ہے یا نہیں کی تو اس لئے پھر وہ کرس لیتے ہیں اور اس وجہ سے بعض اوقات آزمائش کے اندر آتے ہیں اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر گریز کرنا چاہیے جتنی اللہ تعالیٰ قواتل نے استعداد دی ہے اس کے مطابق اگر ایسی صورتحال ہے